بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو الحمدللہ آج صبح عید کا ٹائم ہے تو صبح صبح نا سب کو میں پہلے نا عید مبارک کہلوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کروڑوں بار ایسی عید دے آپ کی زندگی میں لائے اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عزت رزق والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو صبح صبح نا پہلے نا ہم نے کھانا ہوتا ہے میٹھا میٹھا کھانے کے بعد عید جو ہے نا وہ پڑھانی ہوتی ہیں جو مہیں صاحب ہوتے ہیں بھائی بیٹے اور اپنے جو مہیں ہوتے ہیں نا انہوں نے نا پہلے میٹھا کھانا ہوتا ہے تو پھر جانا ہوتا ہے عید کے لئے تو مجھ سے تو اتنا کچھ بنا نہیں ہے جلدی جلدی رات کو ساری رات جاگتے رہے تو صبح یہ میرے گھر کیک آیا ہوا تھا تو وہ یہ ہم نے کھا لیا پھر ہم نے جو عمرے سے ایک سسٹر ہے نا وہ میرے میرے کی سسٹر ہے تو وہ آئی ہیں رات کو عمرے سے عمرہ کر کے آئی ہیں تو ہم نے ان کو جانا تھا پک کرنے کے لئے اسلام آباز سے لینے جانا تھا لیکن نہ وہ صرف اس لئے کہ چاند نظر نہیں آ رہا تھا تو بہت مشکل سے چاند نظر آیا تو ہم جا نہیں سکے ان کو لینے کے لئے تو وہ تھوڑا سا شرمندہ تھی کہ صبح صبح عید پڑھا کے پڑھانے کے بعد فور نہیں ہم تھوڑا سا کچھ کیا کام کر کر کے پھر نکل پڑے ان کی طرف تو یہ راستے کی بہت اچھی جو ہے نا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ساتھ ساتھی جو ہے نا مول اتنا اچھا خوبصورت یہ نیر ہے جہاں تک ہم رہتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں تک ہمارا تعلق ہے نا جہاں آتے جاتے ہیں وہاں پہ یہ سبزہ بہت ہے اور راستے میں یہ جنگل ٹائپ ہے رات کو تو یہاں آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم آ جا نہیں سکتے دس بجے کے بعد تو اللہ معاف کرے یہاں پہ اتنی چوری ہی ہوتی ہے ڈکیٹ ہی ہوتی ہے بلکہ دن میں بھی یہاں سے موٹسائیکل ہو کچھ چیز آ جا رہے ہو تو ڈر لگتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم نے جا کے ان کو پہلے پھولوں کے مالے جو میں نے خود بنائے تھے کافی سارے بنائے تھے ان کے لیے بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو کوئی نہیں لینے جانا تو کافی دیر ہوگی تھی نماز ترابیوں بھی شروع کر لی تھی کرکا کام شام بھی ہم نے شروع انتظار کر کر کے پھر ہم صبح ہی ان کی طرف گئے اور مالے جو میں نے بنائی ہوئے تھے وہ لے کے گئے اور ان کو میں نے پہنائے اپنی طرف سے اپنے میئے کی طرف سے اپنے بیٹیوں میں نے اور سب نے پہنائے اور آپ زمزم پیا اور ساتھ ہی اجوا کجورے بھی کھائیں اور وہ بھی کجورے کھائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی جن کا ناتوں میں بھی ذکر آتا ہے کہ گٹکوں بغیر اور گٹک کے بغیر وہ کجورے ہیں پھر وہاں کامنی کے مولا کو دکھایا ہے کتنا خوبصورت مولا ہے اتنا تازہ ہوا اور جنگل ٹائپ یہ چیزیں ہیں اور پہاڑ پتہ کس کے ہیں مٹی کے پہاڑ ہے اس کے اوپر بندہ چڑ جائے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی پتھر کے پہاڑوں سے اوپر ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا سبزی بہت مزے کی ہوتی ہے تازہ سبزی اور شیری والے سبزی ہوتی ہے بس بیج لگانے کی دیر ہوتی ہے تو اتنے موٹے موٹے یہ دیکھیں انہوں نے ویس سے ہی بیج پھینکا تھا کوٹماٹر گندہ انہوں نے اپنے درخت کے جڑوں ان کے اندر پھینک دیا تھا جب پھینکا تو اتنے موٹے موٹے وہ کہہ رہے تھے تو ہم نے اتنے یہاں سے اتارے ہیں اتنے بڑے بڑے پاؤ پاؤ کی تو پھر یہ میرے بچے ہیں تو ان کو ایسے چیزیں بہت پسند ہیں ہم تو شہر میں ہوتی ہیں ایسے چیزیں ہم رکھ نہیں سکتے شہر میں بھی بندہ رکھ سکتا ہے اگر کھلا گا رہا ہوں پہلے میں نے بہت سارا بڑا سا پنجرہ بنوایا ہوا تھا اس میں میں نے اپنے انڈے کھانے کے لئے انڈے جو ہوتے ہیں ندیس سی انڈے اس کے لئے میں نے بڑی بڑی مرگی ہیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی اور ان کو جو کھانا جو انڈے دیتی ہے نا ان کا ایک الگ سی کھانا ہوتا ہے تو وہ میں نے رکھا ہوا تھا اچھی خوراک ہوتی تھی روزی وہ انڈہ دیتی انڈے زیادہ انڈے دیتی زیادہ مرگیہ تھی تو زیادہ انڈے دیتی تھی ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر انہوں نے ہمیں مدینہ پاک کے جو ہے نا گفت دیئے تو اس میں ایک جوہ نماز تھی اور اجوہ کھجورے تھی یہ خالص پیور مدینہ پاکی اجوہ کھجورے تھی اور یہ ہم پہلے کھجورے کھا لیں گے اجوہ کھجورے اور اس کے بعد جو اس کے گٹک ہوگی نا وہ ساری سمال کے رکھیں گے پھر اس کا نام پورڈر بنائیں گے جب پورڈر بناؤں گی نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس اصلی شہد آ جائے نا جہاں سے اصلی ہے ویسے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز یہاں سے اصلی مل جائے ہر چیز میں کوئی نا کوئی ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ مل گیا تو انشاءاللہ میں مجون جب بناوں گی نا تو وہ بھئی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بچوں کے لئے نا اپنے بتیدی ہیں بتیدیوں کے لئے نا وہ چوڑیاں لے کے آئی گھڑی لے کے آئی اور باقی کا اپنے بھائی کے لئے بھی بہت سارے اچھے اچھے گفٹ لائی اور انہوں نے بہت ہماری خدمت کی کھانا تھا لیکن میں وہ شیئر نہیں کر سکی تو وہاں پہ اور بھی لوگ تھے نا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیوں نہیں میں کر سکی شیئر تو باقی یہ میری چوڑییں تھیں ہر کلر کی چوڑییں تھیں تو کچھ حصہ جو ہے نا یہ تین پڑے ہوئے ہیں گرین بلو اور ریڈ اور یہ سلور کلر جو تھی نا یہ میں نے پہن لی یہ مجھے بہت اچھی لگی اور جو میں نے کپڑے آگے ہلکے پھل کے میں نے وہ اتار دیئے جو پہلے والے ہیوی کپڑے پہنے ہوئے تھے پھر میں نے یہ ہی ہلکے پھل کے جو گرمی والے کپڑے تھے بہت گرمی تھی بہت ابھی تو بارش ہو رہی ہے تو یہ میرے لیے انہوں نے چادر لی بہت خوبصورت تھی اب اس کی میں پیکو کرواؤں گی یا لیس لگواؤں گی تو بہت ہی خوبصورت لگی گی پھر ہمیں گارہا کے دل کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا چیز ایسی ہو جو کہ کھانے کو تو پھر ہم نے راستے صحیح نا عام ہوتے ہیں نا فیش پوائنٹ پہ فیش پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو ہر چیز جو ہے نا بچوں نے کار ہو رہی ہے تو ہمیں کھانے کتنی ضرورت نہیں لے پھر بھی ہم نے لے لی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آج عید کا دین ہے ہم دس بجے صبح نکلے تھے عید پڑھ کے ساڑھے آٹھ پھر ہم دس بجے کھار پی واپس آ گیا اتنا لمبا سا سفر کھار کے اور کھا پی کے مبارک بات دے کے تو ہم نے فیش کھا لی بچے تو فیش کھاتے نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا ہم نے تو پاستہ بنانا ہے تو میں نے کہا سو بسم اللہ تو انہوں نے خود دے اپنی مرضی سے جیسا انہوں نے کھانا تھا نا انہوں نے پاستہ جو ہے نا بس بنایا تو تھوڑا سا نا میں بچوں کو انہوں چولے چولے سے تھوڑا سا دور رکھتی ہوں مجھے ڈار لگتا ہے کچھ نہ کچھ چمچہ میں بھی لاتی رہتی ہوں سب کام انہوں نے کیا سبزیں کاٹی جو پاستہ تھا وہ بھی بائل انہوں نے کیا لیکن انٹ پہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا نا کلپ دکھا جو کہ میرے بچوں نے کیسا پاستہ بنایا ہے وہ کیچپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے کہ میں کہتی ہوں اپنی مرضی سے نا استعمال کریں یہ پھر دیکھ لیجئے گا کہ میرے بچوں نے کتنا مزے کا بنایا ہے آپ نے بھی کھانا ہے تو آج آئیے اور کھائیے موسٹ ویلکم جی بسم اللہ آپ بھی آئیے اور کھائیے اور ایک میرے سبسکرائبر کہہ رہی تھی ابھی آپ کہاں ہیں تو آپ کا پتہ ہے نا کہ میں ابھی تاک جب تک کامیابی نہ ملے تو میں اپنا آپ جو ہے سامنے نہیں آسکتی تو آپ اس وقت تک میری مجبوری کو سمجھ لیجئے اگر میری آج کی وجہ آپ کو پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اور اپنے کمیٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کی عیدی کیسی گزری اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ بد کرو